السلام علیکم ہم ڈاکٹر ایم ایبراہین کنسلٹنٹ فزیشن این ڈیابیٹولوجیز پریزنٹلی ورکنگ ایک تائر میڈیکل سینٹر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ڈیابیٹیس کا مرض بڑی تیزی سے پہل رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ دو ہی ہیں ہمارا لائف اسٹائل اور بڑھتا ہوا مٹاپا جب میں لائف اسٹائل کی بات کرتا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کھانے پینے کا جو تار طریقہ ہے خاص کر کے ہماری ویسٹرنائز لائف اسٹائل ورگن گزائیں یہ بڑی تیزی سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارا بچوں میں آج کل مٹاپا بڑی تیزی سے فیل رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو کھانا جو ہم جوسز پیتے ہیں جو کوڈرنگز اور جو پروسس کھانا کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی مٹاپا بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے روز مرنہ میں فیزیکل ایکٹیوٹیز ایکسرسائز کا بلکل روزان ختم ہو گیا ہے اسی وجہ سے ڈیابیٹیز بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے ڈیابیٹیز کی اور ایک کچھ وجہوں میں سے ایک ہے کہ جو میرا مٹاپا کے ساتھ میرے کولیسٹرول میں جو زیادتی ہوتی ہے لوگوں میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے جو پاکستان میں ایون شگر سے بھی زیادہ ہے بلڈ پریشر اور کچھ تمباگو نوشی اور شراب نوشی بھی بڑی تیزی سے ہماری یہاں گرنیشن میں پھیل رہی ہے تو جب اگر ہمیں ڈیابیٹیز سے بچنا ہے یا اس کا صحیح طور سے علاج کرنا ہے تو ہمیں ضرور یہ کہ ہم اپنا لائف سٹائل چینج کریں ہم روزانہ واکنگ کریں کم از کم آدھے گھنڈے سے پونہ گھنٹا اگر آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا آپ کو کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو آپ اس کا اپنے ڈاکٹر سے پروپر علاج کروائیں پرہیز کریں اور اگر آپ تمباگو نوشی کرتے ہیں تو اس کو آپ چھوڑ دیں یہ سب چیزیں کرتے ہوئے یہ ہوگا انشاءاللہ کہ پاکستان میں ایک سہید مند معاشرہ جنم لے گا اور جب بھی دنیا میں جو بھی ملک سہید مند ہوتا ہے وہ آگے جا کے ترقی ہی کرتا ہے ہمیں فرمائے اپنے پر دنیا میں بجانے ڈاکٹر سے پر شاہلی ہیں کریں جب ہمیں 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 شکریہ ڈالی 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 ڈالی